بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتهم خاشعون یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشو کرتے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون والذین ہم للزکاة فاعلون جو لغویات سے مو موڑ لیتے ہیں جو زکاة ادا کرنے والے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں اس کے سوا جو اور ڈھونے وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں والذین ہم لأماناتهم وعہدهم راعون جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں والذین ہم على صلواتهم یحافظون جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اولائکہم الوارثون یہی وارث ہیں الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينَ یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِضَامًا فَكَسَوْنَا الْعِضَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ اس کے بعد پھر تم سب یقینا مر جانے والے ہو ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تُبَعْثُونَ پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤگی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَذِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبِغٍ لِلْآَاكِلِينَ اور وہ درخت جو تورِ سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ تمہارے لیے چوپائوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم اس سے نہیں درتے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا ہم نے تو اسے اپنے اگلے بابدادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّاحِينَ یقیناً اس شخص کو جنون ہے بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو نوح نے دعا کی اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ فَاسْلَيْنَا وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تُو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا جب ہمارا حکم آ جائے اور تن نور ابل پڑے تو تُو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے آہل کو بھی مگر ان میں سے جس کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلاب نہ کرنا وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جب تُو اور تیرے ساتھی کشتی پر بائتمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی فَقُلْ رَبِّ أَنزِنِّي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِنِينَ اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے با برکت جگہ اتارنا اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ نَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں تم انشأنا من بعدہم قرناً آخرین ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اَنِعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم کیوں نہیں درتے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور پانی جو تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابیداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِلَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِضَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤگے تو تم پھر زندہ کیے جاؤگے ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو انہی اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ مِمَبْعُوثِينَ یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے اِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پشتانے لگیں گے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاہُمْ غُثَاءً فَبْعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بلاخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کورا کرکٹ کر ڈالا پس ظالموں کے لیے دوری ہو ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی ما تسبق من امت اجلہا وما يستأخرون نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا کُلَّمَا جَاءَ أُمَّتَا رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاہُمْ أَحَادِيثِ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے جس امت کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا پس ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ حَارُونَ بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينَ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی حارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا اِلَى فِرَعُونَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فِرَعُونَ اور اس کے لشکروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لو فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُحْلَكِينَ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ یقیناً ہم نے تو موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں وَجَعَلْنَا بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آَيَةً وَآَوَيْنَا هُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاتَّقُونَ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں پس تم مجھ سے ڈرتے رہو فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اسی پر اترا رہا ہے فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ پس آپ بھی انہیں ان کی غفلت ہی میں کچھ مدت پڑا رہنے دیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينَ کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ تو اس سے ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتاً وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے آمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ دیا تو وہ بلبلانے لگے لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ آج مد بلبلاؤ یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤگے قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَحْجُرُونَ اکڑتے اینٹھتے افثانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْجَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے بابدادوں کے پاس نہیں آیا تھا اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْسَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے ہاں ان میں اکثر حق سے چڑنے والے ہیں وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَا هُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیراو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن وہ اپنی نصیحت سے مو مورنے والے ہیں اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں یاد رکھئے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً آپ تو انہیں راہِ راست کی طرف بلا رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم وہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہیں آجزی اختیار کی حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا دَاعَذَابٍ شَدِیدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دربازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراں مایوس ہو گئے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤگے وَهُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِیتُ وَلَهُ اختِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ہم سے اور ہمارے بابدادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افثانے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پوچھئے تو سہی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں بتلاؤ اگر جانتے ہو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فوراں جواب دیں گے کہ اللہ کی کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے قُلْ مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو بَلْ أَتَيْنَا هُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے عالم الغیب والشہادت فتعالا عما يشرکون وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرکیے کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے قُرْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُونَ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تُو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو اے رب تُو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئے نحن اعلم بما يصفون برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَمَ ذَاتِ الشَّيَاطِينَ اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجائے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک آمال کرلوں ہرگز ایسا نہیں ہوتا یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے ان کے پسے پشتو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پس جبکہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچ فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُنَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے تَلْفَحُوجُوهَهُمُ الْنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی واقعی ہم تھے ہی گمراہ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں قَالَ اَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اللہ فرمائے گا فٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں تُو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تُو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے فَاتَّقَلْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ لیکن تم انہیں مزاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مزاق ہی کرتے رہے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ میں نے آج انہیں ان کے اس سبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللہ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرمائے گا فِي الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اللہ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بزرگ عرش کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِلْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب محربانوں سے بہتر محربانی کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والا ہے سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو ازانیت وزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے زانی مرد بجوزانیہ یا مشرقہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زناکار عورت بھی بجوزانی یا مشرق مرد کے اور سے نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگائیں پھر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ فاسق لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجس خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے وَالْخَامِسَتُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَادِبِينَ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَادِبِينَ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے وَالْخَامِسَتَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ کا غزب ہو اگر اس کا خاون سچوں میں سے ہو وَلَوْ لَا فَضْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوْوَابٌ حَكِيمٌ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی اور اللہ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھلائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے تم میں سے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے لولا جاؤو علیہ بی اربعت شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَادِبُونَ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُونُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے موں سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات موں سے نکالنی بھی لائق نہیں یا اللہ تُو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تحمت ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے عرض مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤْوْفُ الرَّحِيمُ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا اور یہ کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم کرے گا اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَنِئُنُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْءُ لِلْقُرْبَا وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا اَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابتداروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو راہ للہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے جو لوگ پاکدامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر قومت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے آمال کی گواہی دیں گے اس دن اللہ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ ہی ظاہر کرنے والا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مما يقولون لہم مغفرت ورزق کریم خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بقواس بہتان باس کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَذْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُو بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا غَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ أَبْنَائِهِنَّ اَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُحْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوہنیوں کے بکل مارے رہیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خواہدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خواہد کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے متعلے نہیں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ اللہ واسع حلیم تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِرَاءِ اِنْ عَلَدْنَ تَحَصُّلًا لِتَبْتَغُوْ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور ان لوگوں کو پاکدامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو تمہاری جو لونڈیاں پاکدامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آَيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِضَ وَمَوْعِضَةً لِّلْمُتَّقِينَ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زیتونة زیتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد اللہ لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی مثال مثل ایک تاقے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشتقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ ندھی چھوے نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہے رہنمائی کرتا ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ مثالیں اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے ان گھروں میں جن کے عدب و احترام کا اور اللہ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروغ اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گی لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے آمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے اللہ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الرَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجْدِهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابَ اور کافروں کے آمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُجِّيِّنْ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٍ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضُ اِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہمے ہوں جس سے اوپر تلے کی موجوں نے دھام رکھا ہو پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں الغرز اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پیدر پہ ہیں جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے لم تر أن اللہ يزجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکاما فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارُ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملاتا ہے پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں وَاللہُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّمَّا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تمام کی تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بلد چلتے ہیں بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لَقَدْ عَنْزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت مو مورنے والی بن جاتی ہے وَإِن يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ہاں اگر انہی کا حق ہو تو مطیع و فرمانبردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِیفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُلَئِكَ هُمُ الْغَالِمُونَ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلف ہی کریں گے بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو بھی اللہ کی اس کے رسول کی فرمابرداری کریں خوفِ الٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات پانے والے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طاعتم معروفہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو رسول اللہ کی اطاعت کرو پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو سنو رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف كما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننی لا يشركون بیشیئا ومن کفر بعد ذالک فأولائک هم الفاسقون تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک آمال کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے اور ان کے خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں نماز کی پابندی کرو زکاة ادا کرو اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا ليستأذینكم الذین ملكت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبین الله لكم الآيات واللہ علیم حكيم ایمان والو تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلغوت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے نماز فجر سے پہلے اور زہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکسرت آنے جانے والے ہو اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے اللہ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَسْتَأْذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے اللہ ہی علم و حکمت والا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرتے کہ وہ اپنا بناو سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے لیسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ او بُيُوتِ اَبَائِكُمْ او بُيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ او بُيُوتِ اِخْوَانِكُمْ او بُيُوتِ اَخَوَاتِكُمْ او بُيُوتِ اَعْمَامِكُمْ او بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ او بُيُوتِ اَخْوَالِكُمْ او بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ او مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ او صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اندھے پر لنگڑے پر بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالو یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ یوں ہی اللہ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذین يستأذنونك اولئك الذین يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور الرحیم با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذین يتسللون منكم لواذا تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چکے سے سرک جاتے ہیں سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم يرجعون علیہ فینبئوہم بما عملو واللہ بکل شیئن علیم آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گی اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے تبارک الذی نزل الفرقان بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے اسی اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھیرا دیا ہے وَاتَّقَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ بَرًّا وَلَا نَفَعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود تھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں یہ تو اپنی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے یہ مالک ہیں اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور جھوٹ کے مرتقب ہوئے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَتَبَا فَهِيَ تُمْلَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افثانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے وَقَالُوا مَا لِهَا ذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر درانے والا بن جاتا اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّتٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں پس یہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آسکتے تبارک الذی ان شاء جعل لکا خیرا من ذالک جنات جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات انعائت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپرنا اور دھاڑنا سنیں گے اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی امواد کو پکارو قل اذالک خیر ام جنت الخلد اللہتی وعد المتقون كانت لہم جزاء و مصیرا آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے لہم فیہا ما یشاؤن خالدین كان علی ربک وعدا مسئولا وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والے یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَانْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيهَا أُولَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ اور جس دن اللہ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَاكِنْ وَلَاكِمْ نَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وہ جواب دیں گے کہ تم پاک ذات ہے خود ہمیں ہی یہ زیبہ نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے بات یہ ہے کہ تُو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگی آتا فرمائیں یہاں تک کہ یہ نصیحت بھلا بیٹھے یہ لوگ تھے ہی حلاق ہونے والے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَغْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہے اسے بڑا عذاب چکھائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کیا تم صبر کروگے تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے